دیکھئے پروگرام راہِ عمل پاسٹر عبید روف کے ساتھ مسیح اسی کے عظیم اور قادر نام میں آپ تمام عزیزوں کو میرا سلام میرے عزیزوں جب بھی ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں اس کا متعلیہ کرتے ہیں اور اس سے کچھ حاصل کرتے ہیں تو میرا یہ ایمان ہے کہ میرے عزیزوں خدا کا کلام ہمیں قوت بخشتا ہے ہمیں ہمارے ایمان کے اوپر کھڑا رہنے کا فضل بخشتا ہے اور خدا کا کلام ہی ہمیں خدا اور اس کی حضوری اور اس کے جلال کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے راہِ عمل کے اس پروگرام میں آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان پروگرام سے بڑی برکت پائیں گے برکت پاتے آ رہے ہیں اور میرا ایمان ہے کہ آپ ان پروگرام سے برکت پا رہے ہیں جہاں بھی آپ میری آواز سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ یقینا کچھ وقت کے لیے اس پروگرام کو دیکھیں خدا کے کلام کو جو خدا اپنے بندہ کے موں میں ڈالتا ہے اس کو سنیے کیونکہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو یہ ہماری زندگیوں کے بہت سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں لوگ اس کے گواہ ہیں اور یہ گواہ ہی دیتے ہیں کہ خدا کا کلام زندہ ہے آج ایک بہت بڑا کلام میں آپ تک لے کر آئے ہوں اور یہ سال جو ہے خدا نے ہمیں دیا ہے اور اس سال میں ہم بہت سارے کاموں کو سر انجام دیں گے بہت ساری سوچے ہیں بہت سارے خیال ہیں پلانز ہیں منصوبہ ہیں اور ان تمام منصوبوں کے اندر ہم خدا کے نام کو جلال دینے والے ہیں یقیناً ان تمام منصوبوں میں ہم اپنی کامیابی کو اور اپنی کامرانی کا ہمارا ٹارگٹ ہے بائیب مقدس کے اندر اگر ہمیں ایک حوالہ دیکھیں خدا کے کلام میں یسائیہ کی کتاب اس کا ترتالیس ومعابر اس کی اٹھارویں اور انیس ویں آیت بڑی خوبصورت بہت خوبصورت آیت ہے اور اس خدا کے عظیم کلام کے اندر لکھا ہے بائیب مقدس بیان کرتی ہیں یعنی خداون یوں فرماتا ہے خدا بیان کرتا ہے اور خدا کہتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا اب وہ ظہور میں آئے گا کیا تم اس سے نواقف رہو گے ہاں میں بیابان میں اور ایک راہ اور شہرہ میں ندیاں جاری کروں گا حالیلویہ میرے عزیزوں بائیب مقدس جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کتاب کے اندر زندگی ہے ان الفاظوں کے اندر زندگی ہے ان جملوں کے اندر زندگی ہے اس کی تمام تر چیزوں کے اندر زندگی ہے اور جب ہم اس زندگی کو ایمان سے قبول کر لیتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے اور یہ نہ صرف ہمیں زندگی دیتی ہے بلکہ ہمارے ساتھ منسلک تمام چیزوں کو زندہ کر دیتی ہے حالیلویہ میرے عزیزوں بائیبل مقدس بڑی واضح طور پر بیان کرتی ہے اور کلام مقدس کہتا ہے یعنی خداون فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو ماضی کی باتوں کو چھوڑ دو ماضی کی باتیں تو بہت ساری ہیں ہم بے تہاشا ماضی کے اندر زندگی گزارتے ہیں اور بائیبل کہتی ہے کہ جو کچھ گزر گیا ہے اس پر دھیان نہ دو اس پر دھیان نہ دو میرے عزیزوں کیا آپ ماضی کے اندر زندگی گزار رہی ہے کیا آپ ماضی کو اپنا اپنا نشان بنا کر اس کی طرف دوڑ رہے ہیں کیا آپ ماضی کی ان تلخ یادوں کے اندر زندگی گزار کے آپ کامیابی اور ترقی کو حاصل کر سکتے ہیں بائیبل مقدس جو ہے وہ خدا کی کلام کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں بڑی خوبصورت طور پر خدا کا بندہ جسایہ جو ہے اس مقاشفے کو ہم پر ایان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو یعنی ماضی کی باتوں کو چھوڑ دو اور اگر ہم انگلیش میں دیکھیں تو مالی کہ forget the former things former things یعنی پرانے چیزیں یعنی وہ چیزیں جو پرانے اوقات میں گزر چکی ہیں جو ہو چکی ہیں اور ان باتوں کے اوپر ہر وقت سوچتے نہ رہو do not develop on the past on the past former جو لفظ ہے اگر ہم اس کو greek language میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ریشونے اور اس کا مطلب ہے former thing یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں first chief اور پرانی چیزیں اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ پرانی یادیں پرانی چیزیں پرانی وہ چیزیں جن کا تعلق آپ کے آپ کے ماضی کے ساتھ ہے آپ کی ذات کے ساتھ ہے آپ کے نفس کے ساتھ ہے آپ کے فائننسز کے ساتھ ہے آپ کے بدن کے ساتھ ہے آپ کی روح کے ساتھ ہے آپ کے جذبات کے ساتھ ہے وہ چیزیں جو آپ کو ہر وقت تنگ اور پریشان کرتی ہیں وہ یادیں جو آپ کو ہمیشہ پریشان کرتی ہیں انہیں چھوڑ دو ماضی کی باتوں کو چھوڑ دو میرے عزیزو جب تک ہم ماضی میں رہیں گے ہم کبھی آگے نہیں بھڑ پائیں گے اگر ہم خدا کے کلام کو دیکھیں بائیبل مقدس میں فلیپیو تیسرا بابل اس کی تیرہویں اور چودہویں آیت میں خدا کا بندہ پالوس جو ہے وہ وہ کہتا ہے کہ آئے بھائیو میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں کیا کرتا ہوں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑھا ہوا جاتا ہوں نشان کی طرف تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لئے خدا نے مجھے مسیح اس سبح میں اوپر بلایا جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں میرے عزیزو کیا آپ ان پیچھے رہ گئی چیزوں کے اوپر ہی ہر وقت سوچتے رہیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی عذیت کے اندر گزرے زیادتی کے اندر اس کا تعلق جسم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جنسی بھی ہو سکتا ہے اس کا تعلق آپ کے جذبات کے ساتھ ہے یا روح کے ساتھ ہے بدن کے ساتھ ہے یا کوئی ابلیسی ڈیمانک سپیرٹ جو ہے اس کے اس کے ساتھ ہے میرے عزیزو بائبل مقدس ہمیں آگے کی طرف بڑھنے کے لیے اکسا رہی ہے خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ ہمیں پیچھے اور ماضی کے اوپر ہی فوکس نہیں کرتے رہنا ہمیں خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہمیں نشان کی طرف بڑھنا ہے اور نشان روحانی نشان ہے نشان کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداون یسو مسیح کی شبیہ اندازے کے مطابق قد کے اندازے کے مطابق پہنچیں نشان یہ ہے کہ ہم خداون یسو مسیح کے نام کو اس دنیا میں جلال دیں اور نشان یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے مشل را بنیں اور نشان یہ ہے کہ ہم زندگیوں کو تبدیل کرنے کا سبب بنیں میرے عزیز خداون یسو مسیح نے کہا کہ میں زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے جاؤ تمام قوم کو انجیل کی بشارت دو اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح قدس کلام سے ببتسمہ دو اور انہیں تعلیم دو آپ کا نشان خدا کا کلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ ماضی کی چیزیں پرانی چیزیں تلق یاد میرے عزیز خدا جو ہے وہ بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اپنے ماضی میں زندگی نہ گزار اس پر دھیان نہ دو جب ہم بہت زیادہ دھیان اس پر دینا شروع کرتے ہیں تو ہم بیمار رہتے ہیں ہم بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ہم شگر کے مریض ہو جاتے ہیں ہم دنیا میں ان تمام امراض کا شکار ہوتے ہیں جن کا تعلق آپ کی جان کے ساتھ ہے سول کے ساتھ ہے اور روحانی بیماریوں کا بھی شکار ہوتے ہیں خوف اور اگزائنٹی میں رہتے ہیں ہر وقت ہم فوبیا کے مریض بن جاتے ہیں میرے عزیز کب تک آپ یہ ساری چیزیں برداشت کرتے رہیں گے آج یہ فیصلہ کریں کیا آپ پرانی چیزوں کو ترق کریں گے کیا آپ ان تمام خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ کیا ہوگا میں ایک نیا کام وجود میں لانے والا ہوں خدا جو ہے وہ پرانی چیزوں کا خدا نہیں ہے خدا نئے کاموں کو کرتا ہے کیا تم اس سے نواقف رہوگے کیا تم اس سے نواقف ہو میرے عزیز جب کوئی نئی چیز ہمارے گھر میں آتی ہے تو ہم نہ صرف خود اس کو انجوائے کرتے ہیں بلکہ ہم سارے محلے داروں کو رشتے داروں کو بلا کر بتاتے ہیں کہ یہ نئی چیز ہم نے خریدی ہے اگر آپ نئی کار خریدے تو اس نئی کار کو آپ پورے لوگوں کو سب لوگوں کو آپ بتائیں گے مشہور کریں گے کہ میں نے ایک نئی چیز خریدی ہے لیکن میرے عزیزو بائبل مقدس خدا کا کلام خدا عظیم یحوی خدا وہ بیان کرتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو فارمر ٹھنگز کو بھول جو ماضی کی باتوں کو چھوڑ دو جو کچھ گزر گیا ہے اس پر دھیان نہ دو کیونکہ دیکھو میں ایک نیا کام وجود میں لانے والا ہوں جو ابھی پوٹ نکلنے کو ہے ابھی پوٹ نکلنے کو ہے میرے عزیزو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہمیں خدا کے اس نئے کام کو لینا چاہیے اور دیکھیں خدا جو ہے ہمیشہ نئی چیزوں کو پسند تو خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر آپ دوسرا کرنطیوں اس کا پانچ مابابر اس کی سترمی اور اٹھارمی آیت میں لکھا ہے اس لئے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے نئی چیزیں نئی کریشنز نیا مخلوق پرانی چیزیں جاتی رہی ہیں دیکھو وہ نہیں ہوگی اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں میرے عزیزو نئی چیزیں خدا کرتا ہے نئی چیزوں کو وجود بھی لارہ ہے آپ کی زندگی میں شاید آپ ان تمام تار سالوں میں دکھی ہیں بیمار ہیں پریشان ہیں بدحال ہیں مسئیبت زدہ ہیں فائنینشلی آپ نے کرائیسس کو دیکھا ہے آپ ہر طرف سے ہر دائمینشن سے آپ نے مار کھائی ہے آپ مسئیبت میں رہے ہیں دکھی رہے ہیں لیکن میرے عزیزو خدا ایک نیا کام آپ کے زندگی میں کر رہا ہے خدا آپ کی زندگی کو اثر نو تبدیل کر دینا چاہتا ہے خدا آپ کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے اور کرنا بھی چاہتا ہے لیکن کیا ہم اس سے نواقف ہیں کیا ہم اس سے نواقف رہیں گے کیا ہم اس سے اس کو جاننا نہیں چاہیں گے اگر خدا آپ کو کوئی برکت دے رہا ہے تو کیا آپ اس برکت کے بارے میں جاننا نہیں چاہیں گے اگر خدا آپ کو نجات جیسی بڑی نعمت سے آشکار آکرانا چاہتا ہے بتانا چاہتا ہے دینا چاہتا ہے تو کیا آپ اس سے نواقف ہیں کیا آپ خدا کی بادشاہت کو خدا کی قدرت کو نا چیز جانتے ہیں کیا آپ آپ کے نزدیک خدا کی کوئی عزت قدر و منزلت ہے کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ خدا کی بادشاہت کا حصہ ہے تو آپ خدا میں کیا ہیں خدا میں آپ کی ویلیو آپ کی ہستی آپ کا رتبہ آپ کا مقام کیا ہے آپ دنیا پر غالب آنے والے ہیں کیا آپ جب خدا کی بادشاہت میں آ جاتے ہیں تو میرے عزیز آپ دنیا کے معمولی لوگوں سے تبدیل ہو کر دنیا کے غیر معمولی لوگ بن جاتے ہیں سرہ اور کیجئے ان مچھلوں کے اوپر ان ہاریوں کے اوپر ان کسانوں کے اوپر ان محنت کشو اور جفا کشو کے اوپر جن کو خدا ویس سمسی نے چنا اور جب چنا تو ان کو بھلایا پترس یوہنہ یہودہ اندریاس اور یہ سب شاگر جو تھے وہ غریب اور زیادہ پڑے ویم نہیں تھے لیکن ذہین تھے عقل مند تھے زی شاور تھے اور وہ خدا وند یسو مسیح سے بے حد محبت رکھتے تھے اور میرے عزیز خدا وند نے ان ناچیزوں کو ان بےوجودوں کو ان نقموں کو تبدیل کر دیا اور ان کو ایک ایسا مقام دیا جو اس دور کے اندر فقیوں اور فرسیوں کے لیے عجیب تھا ناگزیر تھا اور حیرت زدہ تھا وہ حیران تھے کہ یہ عقل یہ حکمت یہ سمجھ ان گوار لوگوں کے اندر کہاں سے آگئی ہے میرے عزیزوں خدا نیا کام کرنے والا ہے خدا نئی تبدیلی کو لے کر آنے والا ہے اگر آپ یہ ہونا کی انجیل کو دیکھیں تیرے میں باب میں اور چونتیس وی آیت میں مالک ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں محبت کا حکم دوسروں سے محبت رکھو نیا کام اور اگر ہم دیکھیں جسایہ کی کتاب کو تو وہاں لکھا ہے کیونکہ دیکھو میں نئے آسمان اور نئی زمین کو پیدا کرتا ہوں نئی چیزوں کو پیدا کرتا ہوں جرمیہ کی کتاب میں باب اور اس کی اکتیس وی آیت میں لکھا ہے دیکھو وہ دن آتے ہے خدا اور مقاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے پھر میں نئے شہر مقدس نئے جرش کو آسمان سے خدا کے پاس اترتے دیکھا ہے میرے عزیز نیا کام نئی چیزیں کیا نئی چیزوں کو آپ قبول کرنا چاہتے آپ نئی چیزوں کو لینا چاہتے ہیں کیا آپ نئے کام کو اپنی زندگی زندگی کے اندر ایک نیا کام کرنا چاہتا ہے میرے عزیزوں خدا کا کلام بیان کرتا ہے forget and forgive بھولے اور معاف کرے خدا مجیس سمسی نے کہا مطی کی انجیل اس کا چھتا باب اس کی پندر ویعیت میں لکھا اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کروگے تو تمہارا باب بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا ہم کچھ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتے ہم کرنا نہیں چاہتے ہم کر نہیں سکتے ہم شاید ہمارے اندر اتنی ability نہیں ہے قابلیت نہیں ہے ہمارے اندر اتنی power نہیں ہے ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے ہمارے عزیزوں بائبل مقدس خدا جو ہے وہ کہتے ہے کہ اگر ہم لوگوں کے قصوروں کو معاف نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم خدا سے بھی برکت کی توقع نہیں کر سکتے خدا جو ہے وہ ایک نیا کام کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ نیا کام آپ کی زندگی میں کرے وہ چاہتا ہے کہ ہم پرانی چیزوں کو مکمل طور پر بھولیں پرانے ماضی کے ان تلخیوں کو ماضی کی ان باتوں کو جن کے اندر عبلیس ہمیشہ آپ کو کنفیوز رکھتا ہے کئی دفعہ ہم اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم مسیحت کو ہم خدا کو خدا مسیح ہم ایمان سے بھرگشتہ ہو جاتے ہیں ہم ایمان کو کھو دیتے ہیں اگر خدا ایک دفعہ ہماری بات نہ سنے تو ہم کہتے ہیں کہ خدا اس دنیا میں ہے ہی نہیں اگر کسی شخص کے لئے کوئی شخص دعا کرتا اور اس بیماری کو وہ جاتا ہوا نہیں دیکھتا اور وہ شخص مر جاتا ہے تو ہم خدا کو ہی چھوڑ دیتے ہیں ہم خدا کو ہی بھول جاتے ہیں میرے عزیزو ذرا غور کیجئے پالوس کے اوپر پترس کے اوپر ان بارہ شاگردوں کے اوپر جنہوں نے خدا ون یس مسی کے لئے قربانی دے دی جو آروں سے کاٹے گئے جن کے سر کلم کیے گئے جن کو گرم کڑھوں کے اندر ڈال دیا گیا جن کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا گیا لیکن پالوس جو کہتا ہے وہ کہتا ہے میں یہ گمان نہیں کرتا کہ پکڑ چکا ہوں بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر نشان کی طرف دوڑا ہوا انعام کو حاصل کروں انعام کو میرے عزیزوں آپ اکیلے نہیں ہیں آپ دنیا میں یونیک نہیں ہیں ہم سب ہی ایون کہ ہم سب اماندار بھی دکھ اٹھاتے ہیں ہم سب اماندار جو ہے اس دنیا میں رہتے ہو ہے ابلیس اور اور ابلیس کی ساری ناپاک لانتی قوتوں کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے ہیں ہم اس دنیا کے سسٹم کے ہاتھ دکھ اٹھاتے ہیں اس معاشرے کے ہاتھ دکھ اٹھاتے ہیں اور ہم اس جسم کے ہاتھ ہم اس جسم سے دکھ اٹھاتے ہیں اور ہم کئی دفعہ خدا سے اگلا کرتے ہیں میں بھیجا ہے لیکن میرے عزیزوں ذرا غور کیجئے خدا ونیسو مسیح پر خدا ونیسو مسیح بحثیت ایک کامل خدا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامل انسان بھی تھے اور ایک کامل انسان ہوتے ہوئے جب باغے گھت سمنی کے اندر یہ سمسیح میرا رہب کا منجی خدا ونیسو مسیح جب وہ دعا کر رہے تھے اور ان کے شاگرد رات کے پہر وہ سو رہے تھے اور خدا ونیسو مسیح نے اپنے باپ سے کہا اگر یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے اگر یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے میرے عزیزوں ذرا غور کیجئے اس دکھ کو جو خدا ونیسو مسیح سہرے تھے لیکن تین دفعہ اس بات کا اسرار کرنے کے بعد کوئی جواب نہیں آیا تو خدا ونیسو مسیح نے کہا کہ میری نہیں بلکہ اے باپ تھیری مرضی پوری ہو اور خدا ون خدا کے فرشتے خدا ونیسو مسیح کو تسلی اور اتمنان بخشتے رہے اور چونکہ جس مقصد کے لئے وہ اس دنیا میں آئے تھے انہوں نے وہ پورا کرنا ہی تھا خدا کا بیٹا اسی لئے اس دنیا میں آیا کہ وہ اپنی جان دے میرے عزیزو آپ اکیلے نہیں ہیں آپ اس بادشاہ کے شاگرد ہے اس منجی کے شاگرد ہے آپ اس منجی کے ہواری ہیں اگر آپ یسو کے پیچھے چلنے والے ہیں تو یہ دنیا آپ کو پھولوں کا ہار نہیں ڈالے گی یہ دنیا آپ کو اپنے ہاتھوں پہ نہیں اٹھائے گی یہ دنیا آپ کو حقیر جانے گی کیونکہ اس نے میرے خداون یسو مسیح کو بھی حقیر جانا لیکن میرے عزیزو خداون جو ہے وہ ہمیں اس دنیا کے اندر سو گناہ دیتا ہے اور آنے والے جہان میں ہمیشہ کہ زندگی کا وعدہ بھی میرے ساتھ ہے میرے عزیزو آپ کے ساتھ ہے خداون یسو مسیح نے کہا کہ جو کچھ تم میرے نام سے زمین پر مانگتے ہو آسمان پر ہو جاتا ہے مل جاتا ہے میرے عزیزو آپ کس چیز کے انتظار میں ہیں کیا آپ انہی پرانی چیزوں کے اندر زندگی گزارتے گزارتے جہنم کے وارث ہونا چاہیں گے یا پھر آپ نئی مخلوق بننا چاہتے ہیں نئی انسانیت پہنا چاہتے ہیں نئی شاگردیت کے اندر آنا چاہتے ہیں میرے عزیزو خدا کا قلام بیان کرتا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا اب وہ ظہور میں آئے گا کیا تم اس سے نواقف ہوگے اور اب ایک نیا کام کیا کر رہا ہے خدا اور وہ خدا یہ کر رہا ہے کہ میں بیابان میں ایک رہا اور شہرہ میں ندیہ جاروی کروں گا میرے عزیزو خدا جب بھی کوئی نیا کام کرتا ہے وہ ناممکن کام کرتا ہے وہ impossible کام کرتا ہے وہ ناممکنات کا خدا ہے میرے عزیزو اگر خدا ناممکن کام نہ کرے تو پھر وہ خدا نہیں ہے وہ اس دنیا کا تو خدا ہو سکتا ہے وہ قادر مطلق کائنات کو بنانے والا اس تمام مخلوقات کا بنانے والا واحد خدا خدا نہیں ہو سکتا اور وہ آپ کی زندگیوں کے اندر سے بیابانوں کو نکال کر شادابے کو لے کر آنے والا ہے وہ آپ کی زندگیوں کے اندر جو سہرا ہے اس میں ندیاں جاری کرنے والا ہے میٹھے پانی کے چشموں کو جاری کرنے والا ہے کیونکہ میرے عزیزو جہاں چشمے ہیں وہاں زندگی ہے جہاں چشمے ہیں وہاں روئندگی ہے وہاں ہریالی ہے وہاں زندگی ہے میرے عزیزو خداون کے پاس آئے اور اس نئے کام کا تجربہ کریں میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسو کے پیچھے چلنے والے کبھی شرمندہ نہیں ہوتے یسو کے پیچھے چلنے والے سہراؤں اور بیابانوں کے اندر سے گزر جاتے ہیں اور جہاں سے وہ گزر جاتے ہیں وہ چشمہ بنتا چلا جاتا ہے اور سہراؤں کے اندر بھی زندگیاں جاری ہوتی ہیں سہراؤں کے اندر بھی ہمیں قوت نظر آتی ہے سہراؤں کے اندر بھی ہمیں زندگی اور زندگی کے ساتھ منسلک تمام چیزیں نظر آتی ہیں میرے عزیزو کیا آپ بیابانوں میں اور سہراؤں میں زندگیوں کو لینا چاہتے ہیں کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خداون آپ کی زندگیوں کے بیابان اور سہراؤں ختم کرے کیا آپ یہ چاہتے ہیں یقین اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو پھر آپ اس دنیا کے انتہائی بدقسمت انسان ہیں پھر دنیا کا کوئی انسان آپ کو بچا نہیں سکتا پھر دنیا کے کوئی مخلوق اور اس کائنات کی کوئی تخلیق یا اور کوئی خدا آپ کو بچا نہیں سکتا میرے عزیزو کیا کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان بنجر جگوں سے نکل کر آپ ندیوں کو انجوئے کریں چشموں کو انجوئے کریں تھنڈے اور میٹھے پانے کو انجوئے کریں آپ ان خوبصورت جو گرین پاسچر کے اوپر جو ہے وہ اپنے خوبصورت ترین سفر کو انجوئے کریں تو میرے عزیزو یسو کے پاس آنا شروع کریں کیونکہ خداوندہ آپ سے یہ توقع رکھتا ہے کہ آپ نئی چیزوں کا تجربہ کریں نئی چیزیں مشکل تو ضرور ہو سکتی ہیں لیکن ناممکن نہیں ہے خدا ناممکنات کا خدا ہے اور خدا ناممکن کام کرے گا اور آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کا کلام آپ کے لئے باعث سے برکت رہا ہے اور یقیناً آپ اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح کے اور زیادہ کلام مقدس کے حوالوں کو دیکھیں اور کلام مقدس کی اور خوبصورت باتوں کو میرے وسیلے سے سنیں تو آپ سکرین پر دیویں ان نمبروں پر مجھے کال کریں فون کریں گر آپ کو کوئی سوال ہے یا پھر آپ سیٹی کالج آف میشنز بائبل مقدس کو مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسی کالج کے اندر داخلہ لیں اور بائبل مقدس کو مزید سیکھیں اور ہمارے ساتھ منسلک رہیں اور خدا کے خلام کی خدمت کرتے رہیں خدا ہونہ آپ کے ساتھ ہو نیکسٹ پروگرام تک کریں جانتے ہیں God bless you all دیکھئے پروگرام راہ عمل پاسٹر عبید روف کے ساتھ